موسیقی 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 ان کے جلدی ڈیٹھ ہو گئی میں نے اپنا آراہ Sehen and I think it's very comfortable میں نے اپنا اپنا کے انچانوں سے تو ہماری راتائرمنٹ کی جو فیسلیٹیز ہنے فیسلیٹیز ہنے as ojos مپاہی جو اور میجورٹی help countries Juanicles انٹھ جیولی آرکس they are good in the sense کہ you don't have to do anything اب اب بینیسی forwards تیزیوری۔ آپ کو دے رہی ہے prefیٹیжی جیولی ہے توی ایک حسد رہی ہے بائی برت میں یہی پہ رہوں انڈیا سے تو آیا ہوں لیکن آئی مسندھی آئی مسٹ کے بیک ٹو سندھ وٹیور آئی اگر آج میں میں تو اکثر میں اگزامپل دیتا ہوں اگر میں انڈیا میں ہوتا تو ہو سکتا میں سٹیم ونڈر ہوتا اب وہاں سٹیم ونڈر اور یہاں میں سپریم کورٹ کے جائی یہ فیسلیٹی یہ اپرچورٹی یہ بینفٹس مجھے سندھ نے دیا ہے مجھے اس دھرتی نے دیا ہے مجھے پاکستان نے دیا ہے اس لئے میں نے اپنے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی وقت ملے میں اس میں کچھ کروں اور اس لئے یہ پاسبل ہے اور میں آپ سے ذکر کروں گا کہ اس وقت کراچی میں تقریباً پچاس ججز گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جائی سے اب میں تو جسے کہہ دیں گے پاگل سا آدمی ہوں میں خود ہی آ گیا لیکن اگر آپ ان پچاس ججز کو کانٹیکٹ کرے تو آئیم شور دے ویل کم فاروڈ وہ پینشن لے رہے ہیں بڈ دی آر انٹر دی آر لائیبل تو ورک فور دی گورنمنٹ تو گورنمنٹ کی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے گورنمنٹ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اپروچ کریں اتنا بڑا آپ کے پاس ایک فنڈ موجود ہے ہیومن فنڈ موجود ہے جس میں آپ سندھ کے لیے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں ایسی فسیلٹیز بنا سکتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں کراچی میں حدرباد میں سکر میں نواب شاہ میں کہ this can become one of the best places in پاکستان اب عمران خان صاحب کا میں ہمیشہ دیتا ہوں example وہ کہتے ہیں کہ ہم frontier کو یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے آپ دیکھیں میں تو گیا نہیں بہت عرصے سے I hope کہ when I go to پشاور when I go to frontier I'll find that NWFP خیبر پختنخواہ is a better place to live سندھ should be a better place for live لوگوں کو سندھ میں جا کے آباد ہونا چاہیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کراچی میں رہیں کیا ضروری ہے کہ ہم کراچی حیدر آباد اور سکر میں رہیں سندھ کے ایک ایک گاؤ میں ایک ایک پروونس میں کے حصے میں ہمیں ایسی facilities ہونی چاہیے کہ مجھے بھی شوق ہو کہ میں جا کے سندھ میں اپنا future گزاروں اپنا pension لیکن ساری facilities ساری opportunities اب میں آپ کو ایک چائنہ کی مثال دیتا ہوں چائنہ کے اندر انہوں نے communes بنا رکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک جو main city ہے اس میں ساری facilities نہیں وہ کہتے ہیں اتنی ہو گئی ہے اب آپ دور جائیے پچاس میل دور جائیے ایک اور commune بنائیے اور جائیے جگہ 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 اب بتائیے یہاں سے آپ چلے گے حیدر آباد تو ہائیوے پہ آپ کو کتنی بڑی بڑی ملے گی پنجاب میں تو ہے ٹھیک ہے وہاں پانی ہے لیکن یہاں پہ بھی facilities ہیں لیکن اسے exploit ہم نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں ہیں خاص طور پہ سندھ میں ہیں جن کو یہ facilities مویسر نہیں ہیں ان کو ہم بتائیں کہ آپ کے rights کیا ہیں آپ کے کیا کیا rights ہیں اور کس طرح آپ ہم کسی کو relevant authorities کے پاس for instance آپ کا جیسے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے کچھ ہو جائے تو کہاں جائے بجا یا چاہیے جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان بجاروں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے اور یہ آپ کے طرح سندھ ٹی وی کی توسط سے میں کہوں گا کہ خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو یہ بتا جائے کہ بی بی آپ تو telephone تو ہرے کے پاس ہیں اب سنا ہے پاکستان انڈیا پورے ساؤتھ ایشیا میں جہاں تک موبائل ٹیلی فونز کا تعلق ہے پاکستان میں سب سے زیادہ موبائلز ہیں انڈیا میں اتنے نہیں ہیں اور جتنے اور portions ہیں پاکستان کے جتنے کراچی میں اور جو مین آپ کے اربن ایریاز ہیں اس میں جتنے ٹیلی فونز ہیں اتنے ٹیلی فونز اور کہیں نہیں ہوگی جب یہ فیسلیٹیز موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے پبلیسٹی کر کے سندھ ٹی وی آپ پبلیسٹی کریں کہ بی بی آپ گھر پہ بیٹھی ہیں آپ کو اگر کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے سامنے گڑھا کھو دیا کسی نے کوئی دیوار بنا دیا ہے کوئی لوگ اوپر چھت کے اوپر چڑھ کے اندر جھاگتے ہیں تو کیا کرے بیچاری وہ تو اگر آپ سندھ ٹی وی is one very big organization جس کو ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو حالانکہ میں نے سندھی سیکھنے کی کوشش کی لیکن لوگ پھر مزاق وڑھانے لگے تو پھر میں نے چھوڑ بیا لیکن I feel I am a سندھی because I was brought up here I studied here میری سارا future یہی ہے میں یہاں ہی develop کیا میں نے اپنے آپ کو practice شروع کی یہی میں چیف جسٹس بنا اور پھر کچھ عرصے کے لئے میں سپریم کورٹ چلا گیا سندھ میری جگہ ہے یہاں کا میں باسی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ایک کہیں کہیں ہوتا ہے اگر آپ کہیں اور چلے جائیں کسی اور ملک میں تو ایسا بہت کم ہوگا کہ وہاں کے لوگ باہر کے لوگوں کو accept کریں I think this is a credit to sindhies there is a credit to people who are originally from sindh کہ انہوں نے ہم سب کو accept کیا I think it's a great great کیا کہنا چاہئے ان کو تعریف کرنی چاہئے ان کے کوئی کرتا نہیں ہے سب گالیاں دیتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ جو میں کچھ آج یہ ہوں یہ میں صرف سندھ کی وجہ سے ہوں سندھیوں نے مجھے accept کیا ہے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے مجھے اپنے گھر دیئے ہیں اب جب ہم آئے تھے یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہیں تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنے گھر ہی آگئے ہیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ ہم لوگ جو پاکستانی انڈین آپ کے اور لوگ جو ہیں جب وہ غریب لوگ ملکوں سے جاتے ہیں عرب کنٹریز میں جو رچ کنٹریز ہیں آئل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ سندھ کی جو لوگ رہتے ہیں انہیں شکر ادا کرنا چاہئے انہیں اللہ سے شکر کرنا چاہئے یہ نفل پڑھنے چاہئے کہ آپ کو آپ کو آپ کو سندھ میں آپ کو پیدا کیا ہے لیگل ایڈ سوسائیٹی کس کن چیزوں پر فوکس کرتی ہے دیکھیں لیگل ایڈ سوسائیٹی تو اور بھی ہیں لیکن اب ہم نے اس کو مینلی جو کیا ہے کہ عوام تک کس طرح پہنچے کچھ سوچا ہوچا تو پھر ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ کینیڈا میں ایک جگہ ہے کیوبیک وہاں پہ کال سینٹر ہے ورنہ میں نے پورے دنیا میں دیکھا ہے انڈیا میں کہیں نہیں ہے کال سینٹر پنجاب میں نہیں ہے کسی جگہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کے اب دیکھیں کتنا چاہیے آپ کے اوپر ہے یہ سندھ ٹی وی پہ ہے آپ کی جتنی بھی ہماری آرگانیزیشنز ہیں جو میڈیا میں ہیں اگر وہ ڈیویلپ کریں اس وقت ہم پچیس کالز پچاس کالز دیتے ہیں اب آج کا آپ کا پروگرام آیا ہے نا اگلے دن دیکھیں گے ہمارے پاس دو سو کالز آئیں گے ہم آرام سے تین سو ساڑھے تین سو کالز روز لے سکتے ہیں اور تین سو ساڑھے تین سو کالز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کال آئے کہ بھئی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں کیا کرتے ہیں نہیں جس میں کوئریز ہوتی ہیں جس میں پرابلمز ہوتی ہیں تو پرابلمز کے ہمیں یہ پرابلم ہے ہمارے سامنے یہ ایک دیوار کھڑی کر دیئے ہمیں گھر میں یہ پرابلم ہو رہی ہے بچے چلے جاتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہوتا یہ سامنے والا تنگ کرتا ہے سامنے چھت پہ چڑھ کے ہمیں اندر جھانگتا ہے کیا کریں اب وہ بیچارے چھپ رہتی ہیں اگر ہمارے پاس کوئی فیسیلٹی ہو اور سندھ ٹی وی اس کو ذرا سا اجاگر کرے کہ پھئی کوئی پرابلم ہے یہ نمبر ہے اور ہم نے نمبر بھی بڑا اچھا رکھا تھا کال سنٹر کا نمبر ہے 0800 0800 70806 786 ہے دو زیرو بیچ میں لگا دیں 70806 آپ یہ نمبر کریں 24 hours a day یعنی اگر آپ تین سے لے ساتھ دن میں کریں گے نو سے لے کے چھے وجہ تک تو کوئی اٹھائے گا وکیل سینئر وکیل اٹھائے گا ہائی کورٹ انرول وکیل اٹھائے گا اور ہم دو ریٹائر جج یہاں موجود ہیں جس ساریف صاحب بہت بہت بڑے جج ہیں ابھی ان کو دوبارہ بلائے گیا تھا سپریم کورٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بعد کچھ عرصے رہ کے پھر آ گئے ہیں اور ہم ان کے بعد شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کے پھر دوبارہ ہمارے پاس آ گئے ہیں دیکھیں ہمیں یہ فیسیلٹیز ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری پینشن ہوتی ہے کام کریں نہ کریں پینشن تو ملے گی نا تو یہ اس آدمی کے اوپر خود ہے and I must give credit to عارف صاحب کہ despite this کہ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور بھی ہے ان کے ایک judicial academy ہے وہ بھی اس چلا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا یہ جو اپنا آپ نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی problem ہو سندھ کے اندر recently سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بنایا commission بنایا پانی کے مسئلے پر اس نے کافی جگہوں پر وہ کیا اس طرح کا اس initiative کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس طرح کا کوئی initiative آپ کی اس organization کی طرف سے دیکھیں initiative بہت اچھا ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے publicity ہوئی آپ سندھ ٹی وی ہے اور ٹی وی ہیں ان کو publicize کریں کہ اس کا عوام عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا دیکھیں initiative تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو ایک تو اس کی publicity ہونا اور اصل مسئلہ ہے کہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم جیسے لاہور میں پنجاب میں جائیں تو اتنے دریہ ہیں نہریں نکلی ہیں سوال یہ ہے کہ ایک عام غریب آدمی اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہروں سے کیا اس کو پانی چوبیس گھنٹے ملتا ہے کیا وہ ٹی لینڈ پہ ہے تو اس کو پانی ملے گا یا نہیں ملے گا کیا اگر بارش نہیں ہوئی ہے تو اس کو پانی ملے گا کیا ایریگیشن کے لیے اسے پانی ملے گا اگر اس کی کوئی پرابلم ہے تو کہاں جائے کوئی تو فیسیلیٹی ایسی ہونی چاہیے اس لیے ہم آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم ہو کسی قسم کی پرابلم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ دکت ہے مجھے دکت ہے چاہیے لیگل ہو چاہیے نہ ہو ہونی چاہیے لیگل لیکن اگر لیگل نہ بھی ہو تو ہم اسے گائیڈ کر دیتے ہیں کراچی کے اندر چانہ کٹنگ کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے بہت سارے جو ہمارے پاکس تھے اور اس طرح کی آپ کا کیا دیکھیں میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں مامون کازی صاحب یہاں جج ہوتے تھے ہمارے دوست تھے ان کے انتقال ہو چکا ہے جسٹس مامون کازی شاید دام سنا ہو آپ نے مامون کازی صاحب انہوں نے ایک دفعہ یہاں یہ آپ نے گلاس ٹاور دیکھا ہے وہاں جیسی اترتے ہیں اس پر پل پر سے نیچے جاتے ہیں تو وہاں گلاس ٹاور ہے تو گلاس ٹاور انہوں نے سڑک کے بلکل قریب بنا لیا وہ کیس گیا کورٹ میں مامون کازی صاحب کورٹ میں تھے انہوں نے کہا یہ اب تو بن گیا ہے یہ وہ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ قانون کیا ہے یہ قانون یہ ہے کہ اتنے پچاس فوٹ یا سو فوٹ چھوڑنا چاہیے تھے انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں ورنہ یہاں ہم کار دیں گے چوبیس گھنٹے کا نوٹیس دیا کہ آپ کام شروع کریں انسٹرکشنز دی ہیں اور جناب وہ ہو گیا ورنہ وہ بالکل سڑک پہ آ گیا تھا ایسی آپ خلفرن جائیں جو پول آتا ہے پول سے نیچے اتنے تو رائٹ سائٹ پہ گلاس ٹاور ہے لیفٹ یا رائٹ سائٹ پہ وہ گلاس ٹاور پیچھے گیا صرف اس وجہ سے کہ جج صاحب نے ایک سٹینڈ لیا کہ بھئی جو چیز صحیح ہے تو یہ اس میں کوئی کسی کو لیٹیچوڈ نہیں دینا چاہیے قانون ہے جسٹس ہے اس میں لیٹیچوڈ کوئی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ جاننے والا ہے اس کو تکلیف ہوگی جو قانون ہے جو انصاف کہتا ہے جو جسٹس کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ ذرا سی آپ نے ڈھیل دی تو بس آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون اور انصاف کے مطابق نہیں کر رہے تو یہ میری میری آپ سے سب سے درخواست چاہیے سب لوگوں سے اگر آپ کسی ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں جہاں آپ کے پاس کوئی پاور ہے یعنی آپ کسی اور کے اوپر چھوٹے سے آپ انسپیکٹر ہیں کسی لیبر انسپیکٹر ہیں کسی اور جگہ ہیں اور چند لوگ جو ہیں وہ آپ سے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کے حقوق دیں اگر آپ کسی کی تھوڑی سی بھی ریایت کرتے ہیں کسی کی لیے کوئی ناجائز چیز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے یا اپنے کمیونٹی کے فائدے کے لیے یا یہ سوچتے ہوئے یہ میں کر دوں گا تو میرا آئندہ یہ ہوگا یا میرا یہ ہے تو میرا جو بیٹا ہے اس کو کہیں نوکری بل جائے گی ختم ہو گیا اچھا یہ انکروچمنٹ کا مسئلہ پورے سندھ کے اندر ہے سندھ کے چھوٹے ٹاؤنز ہیں انڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں خود اپنا سندھ کا جو کپیٹل ہے کراچی اس کے تقریباً اپنا ڈی ایچ اے کے اور کلیفٹن کے اندر بھی اب نظر آتی ہے انکروٹمنٹ اس پہ کیوں کوئی کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکی اور لیکن حکومت میں اس میں کمزوری ہے حکومت میں ہمیشہ آ جاتے ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ جیسے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کریں گے تو فلاں پرائم منسٹر ہے فلاں اس کا رشتدار ہے فلاں بڑا وڈیرہ ہے فلاں بڑا وہ شیخ ہے اس کو یہ ہو جائے گا ہمارے تعلقات دوسرے ملک سے خراب ہو جائیں گے اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک ہبڑا بسٹرڈ وہ ہوتی ہے ایک پرندہ ہوتا ہے جو کہ پروٹیکٹڈ پرندہ ہے اس کے شکار کی اجازت نہیں ہے آپ اجازت دے دیتے ہیں عربوں کو بھئی کیوں دیتے ہیں بھئی وہ عرب ہیں اس لئے اجازت دیتے ہیں بھئی آپ کسی انڈونیشیا کے لوگوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں آپ عربوں کو اجازت دیتے ہیں بھئی وہ امیر لوگ ہیں ان سے کوئی تعلقات یہ تو غلط بات ہے آپ کا خیال ہے کہ اگر آپ صحیح کام کریں گے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا پاکستان کو تو یہ ایک ایگزامپل بننا چاہیے میں کہتا ہوں پاکستان ایک اس وقت آج ایک آئیڈیل سیچویشن میں ہے کتنی آبادی ہے آپ کی بیس کروڑ آبادی ہے کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ ہیں انڈیا میں تو پرابلم ہے جب میں انڈیا کبھی کبھی جاتا ہوں تو وہاں شام کو جب نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کیڑے مکورے نکل رہے ہیں جیسے وہ آپ کبھی جائیں تو کوئی اگر پانی گر جائے تو بلوں میں سے کیڑے نکلتے ہیں اس طرح شام کو پاس ساڑھے پانچ چھے وجہ دیلی میں میں نے دیکھا ہے دیلی میں کیڑوں کی طرح لوگ نکل رہے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا بڑا حیثان ہے کہ مجھے پاکستان میں سندھ میں مجھے آباد کیا اور دوسرا میں کہتا ہوں اگر میں انڈیا میں ہوتا جیسے میں اکثر کہتا ہوں تو میں وہاں سٹیم ونڈر ہوتا جو جو مجھے دیا ہے پاکستان سندھ نے دیا ہے میں بڑا ہوا یہی میں نے انڈیوکیشن لی سنٹ پیٹرک سکول میں پڑھتا تھا پھر مجھے گورنمنٹ کالی لاہور میں بھیج دیا یہی میں نے پریکٹس کی ہے یہی میں جج بنا ہوں یہی پہ میں چیف جسٹس آہ بہت عزت دی ہے اور یہ صرف سندھ اور پاکستان کے وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں جسٹس آہم یہ جو آپ اتنا بڑا ہر سا بحثت وکیل کے بھی آپ نے ابزر کیا ہے اس کے بعد جسٹس آہ کورٹ کے آہے سندھا ہے کورٹ کے اندر بھی اور پھر سپریم کورٹ کے بھی یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا کہ یہ مکڑی کا جال ہے طاقتور اس سے نکل جاتا ہے کمزور اس میں پھانچ جاتا ہے دیکھیں اس میں سوچنا یہ چاہیے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اب کیا وجہ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا میں نے تو اپنا میرا چھوٹا سا عرصہ تھا دو سال کا 92 سے 94 جب میں چیف جسٹس تھا میں نے کہا میں کیا کروں ایک تو پورا آپ کا جو راستر بناوا ہے جس میں کیسز لگ گئے ہیں پچاس سو کیسز ہیں ان کو بھی دیکھنا یہ تو میں نہیں کور سکتا کہ میں ان کو نہ دیکھوں دوسرا مجھے یہ بھی خیال تھا کہ بڑی نائنصافی ہو رہی لوگوں کے لئے تو میں نے پھر اس کو ڈیوائٹ کیا میں نے یہ کہا جیسے ہم کہتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں پبلک انٹریسٹ لیٹگیشن لیکن اس کو ٹیکنیکل زبان میں لیگل زبان میں اسے اپیسلری جو رسٹکشن کہتے ہیں اپیسل اپیسل ہوتا ہے ایک دوست کا محبوب کا کسی دوست کو خط لکھنا اسے اپیسل کہتے ہیں ایک خط اپیسلری جو رسٹکشن ہے کہ کسی نے خط لکھ دیا کوئی چٹ آگئی اس پہ آپ نے ایکشن لے لیا تو میں نے دیکھا اتنی مشکل ہوتی ہے ایک غریب آدمی ہے ایک عورت ہے سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے مٹھی میں ہے کہیں پھر پارکر میں ہے وہاں اس کو پرابلمز ہو رہی ہیں وڈیرہ کچھ کر رہا ہے اسے بچیاں اس کی مر رہی ہیں میاں مر گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آٹھ بچے ہیں کیا کرے وہ کونسی جگہ جائے وکیل صاحب کے پاس جائے تھوڑے بہت پیسے لگے ہیں کس جگہ جائے تو پھر یہ سوچتے ہوئے پھر ہم نے اس کو کیا کہ کوئی ایسی سروس کی جائے کہ ٹیلی فون تو ہر جگہ ہے اور پاکستان جیسے میں نے پہلے عرض کیا پاکستان میں جتنے موبائل ٹیلی فونز ہیں میرا خیال ہے گاؤں میں ہر ایک کے پاس موبائل ٹیلی فون ہوتا ہے سستہ ہے اویلیبل ہے انڈیا میں اتنے نہیں ہے انڈیا بہت دفعہ گیا ہے وہاں اتنا نہیں ہے ٹیلی فون ہے ٹیلی فون پہ نمبر اور نمبر بھی ہم نے جیسے پہلے میں نے عرض کیا یہ ہے 0800 تو ہوتا ہے 70806 786 بیچ میں دو زیرہ لگا دیں آرام سے 24 آرز آپ کسی بہت ٹیلی فون کریں اگر کوئی نہیں اٹھائے گا تو وہ ریکارڈ ہو جائے گی اگلے دن صبح نو بجے آ کے وہ دیکھا جائے گا he will ring back اور وہ سارے انسٹریکشنز ہوتی ہیں میں بیٹھا ہوں جسٹس آریف صاحب سپریم پورٹ کے ججے ہیں ہم دونوں کے پاس کسی ایک کے پاس ہو جاتا ہے مسئلہ کہ یہ ایڈوائز دی گئی ہے یہ صحیح دی گئی تھی یا نہیں دی گئی ہے اور اس کا سارا ریکارڈ رکھتا ہے اس کی سی ڈیز ہمارے پاس وجود ہیں چھے چھے مہینہ کا ریکارڈ تو ایزیلی اویلیبل ہے اس سے پرانا ریکارڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جس وقت ہمارے پاس یہاں ہمارے سٹیشن پہ کوئی وکیل بیٹھا ہوتا ہے جیسی کوئی ٹیلی فون آتا ہے تو اس کے پاس آٹومیٹیکلی وہ جو کمپیوٹر ہے جس پر ساوٹ ویر دیا ہے آٹومیٹیکلی دیکھا اس ٹیلی فون نمبر سے آیا ہے اس ٹیلی فون نمبر سے پہلے کال آئی تھی آئی تھی کس کے پاس گئی تھی اس کے پاس گئی وہ ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ساوٹ ویر جو ہے وہ کال اس کو ٹرانسل کر دیتا ہے اب جب وہ میرے پاس کال آئی گی تو میں دیکھوں گا اس نمبر سے آئی ہے میں بٹن دباؤں گا تو پتہ چل گیا ہے اس شخص نے فلا جگہ ٹیلی فون کیا تھا فلا جگہ ٹیلی فون کیا تھا اور اس نے یہ پرابلم اس میں دی تھی اس میں سارا کا سارا جو ہے ڈیٹیل آ جاتی ہے اور میں دوبارہ آپ کو بار بار بتاؤں گا ہم نے یہ نمبر جو رکھا ہے اسی لئے رکھا ہے وہاں آپ کو پتہ نہیں ہے اب آپ سندھ ٹی وی ہے میرا خیال ہے سندھ کے ہر گاؤں میں دیکھا جاتا ہے شہر کے ہر حصے میں دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں شہروں میں تو پتہ ہے لوگوں کو لیکن سندھ کے گاؤں وغیرہ میں ہماری فیسلیٹی جو ہے اس کی خبر نہیں پہنچی ہے تو ہماری امید ہے کہ سندھ ٹی وی کی ہیلپ سے ہمارا نمبر جو ہے بہت آسان ہے میں دوبارہ بتاؤں گا 0800 تو ہوتا ہی ہے پھر 786 لکھے بیچ میں 20 لگا لیں 70806 اتنا آسان نمبر ہے کسی وقت ٹیلی فون کریں 24 گھنٹے ٹیلی فون 7 days a week 30 days a month 365 days a year کسی وقت بھی آپ ٹیلی فون کریں کوئی موجود ہوگا تو اسی وقت آپ کو اس کی ذمہ داری یہ ہے اسی وقت ایڈوائز دیں اور اگر وہ نہیں ہے موجود تو اس کے جواب آئے گا کہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے اور اگلے دن آپ کو کوئی رپورٹ اگلے دن پھر 9 بجے جو وقیل آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کال سے پینڈنسی پینڈنگ کال ہے وہ پینڈنگ کال اب تک کتنے کیسز جو ہے وہ اپنا لیگل ایڈ سوسائٹی نے کی ہیں کوئی اندازہ ہے دیکھیں کال سے تو بہت آتی ہیں لیکن ہم نے دو طرح ڈیوائیڈ کیا ہے ایک تو ٹوٹل نمبر آف کال اور کال جس میں کوئی ریز ہوں میں ایک نے پوچھا اچھا آپ بول رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم یہ اجاب دیتے ہیں با ختم ہو گیا جس میں جس میں جس میں جسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو اس کی ہمارے پاس فگرز ہیں اچھا جو کال آتی ہے اس کو آپ لیگل ایڈوائز دیتے ہیں یا لیگل ایسسٹنس بھی دیتے ہیں یعنی آپ کے وکیل کو ہمارے کوئی وکیل نہیں دیکھیں نا ہمارا جب یہ شروع کیا تھا تو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں بھی وکیل رہا ہوں ساری عمر وکیل ہی رہا ہوں تو وہ کالا نے کہا کہ یہ تو اچھا پہلے ہمارا دفتر وہاں تھا سٹی کورٹ میں تو وہاں پھر وہ کچھ ہنگامے ہوئے پھر انہوں نے میری لاشیں بنا کے جلائی تو انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چاہتے تو میں کہیں میں نے کہا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم باہر کر لیں کہنے ہاں آپ ذرا دور کر لیں جیل کے پاس نہ ہو آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہاں کیا عارف صاحب نے بڑی مدد کیا ہماری جس ساریس صاحب کا نام سنا ہوگا عارف صاحب تو وہ سپریم کورٹ میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں بولا لیا ہے وہاں ایک سپریم کورٹ میں پرویجن یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جج کو بلا کے اگر وہ ریٹائرمنٹ کو دو تین سال سے زیادہ نہ ہو ان کو بلا کے پھر انہیں کام کیا پھر جب وہ پورا ہو گیا پھر وہ یہاں آگئے اور یہ بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ آپ کے دیکھیں ہمیں یہ فیسیلٹی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پوری پنشن ملتی ہے کام کریں نہ کریں لیکن وہ کیا آپ نے وہاں سے سٹی کورٹ سے پھر وہ کلا نے آپ کے خلاف مذہب نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ایڈوانٹج ملتا ہے کہ سٹی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے کرمیل کیسز میں کہ گاڑی آتی ہے گاڑی کہاں سے آتی ہے جیل سے آتی ہے گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا یوں یوں کر کے یوں لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پکڑے ہوئے تو جو گاڑی آتی ہے وہ گاڑی آکے سٹی کورٹ میں وہ اترتی ہے وہاں وکیل کھڑے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ٹاؤٹ قسم کے وہ کہتے ہیں وکیل چاہیے وکیل چاہیے وکیل چاہیے تو انہوں نے کہا جی ان کو ایڈوانٹج ہے ناصر صاحب نے اپنے کیونکہ ریٹائرڈ جج ہیں اور یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ریٹائرڈ جج یہ ایڈوانٹج لیتے ہیں ان کا یہاں دفتر یہاں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اتی دور آگئے نہیں لیکن آپ تو اس میں اس کو لیگل اسسٹنس نہیں دیتے تھے نا ہم کورٹ میں نہیں جاتے تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب آپ جاتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ وکیل ہے آپ کے پاس آئے گا تو آپ رائے دینے کے لیے بھی تو پیسے لیں گے نا جب آپ رائے دیں گے جب آپ کو کیس ملے گا اب ہمارا کیا ہوتا ہے ہم نے پھر اگرمنٹ کر لیا ہے بار اسوسیشن ہم وکیل کوٹ نہیں جائے گا ہمارا وکیل ہمارا وکیل آپ کے کوٹ میں جا کے پیروی نہیں کرے گا آپ کے ہمیں جس کو گائیڈ کریں گے وکیل چاہیے بار اسوسیشن جاؤ ہم کچھ نہیں کہتے ہم کہتے اگر آپ کو وکیل چاہیے آپ بار اسوسیشن چاہیے ہم وکیل نہیں دیتے کوٹ کے لیے دیکھیں ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہ رہے تھے اگر جھگڑا ہوتا تو پھر وہ کام کر نہیں سکتے اب اتمنان سے بیٹھے ہیں انہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی لوگوں کی مدد کریں اب مجھے بتائیں میں تو خدا آگیا ہوں دماغ خراب ہے لیکن پچاس جج گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے توسط سے میں کہوں گا آپ کہیں کہ ان پچاس ججوں کو گھیرو بلاؤ اب میں کام کروں نہ کروں مجھے پینشن تو ملے گی اگر میں گھر پہ بیٹھا ہو تو آپ کیوں نہیں بلاتے ہوں اچھا آپ چیف جسٹس اف سندھ بھی رہے اور اس میں بھی رہے سپریم کورٹ میں بھی رہے یہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ ہم نے دکھا کہ پچھلے دور میں بڑے سوو موٹو نوٹسز لیے گئے اور یہ کیا گیا لیکن نیٹلی سطح کی کورٹوں کی ریفارمز کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے جس طرح کے ایشوز آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کے ایشوز تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں تو نہیں آتے وہ تو سیویل کورٹ سیشن کورٹ اس میں چلتے ہیں تو ان کے لیے جو عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی ریفارم کی کوئی پیکیج کسی دور میں نہیں ہے بہت ساری ہیں ہمارے لا ریفارمز بے تہاشا ہے اگر کوئی اگر آپ چاہیں اگر کہیں تو میں آپ کو بھی جوا دوں گا لا ریفارمز بہت سارے ہیں اور لا ریفارمز کے اندر لا ریفارمز میں بے تہاشا ریفارمز لکھئے ہیں لیکن اس کو کوئی فالو نہیں کرتا اس کو کوئی کوئی ایمپلیمنٹ نہیں کرتا دیکھیں نے ایمپلیمنٹ ہم تو نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی جب تک سپورٹ نہیں ہوگی ہم تو نہیں کر سکیں گے نا دیکھیں نے ساری تو اصل اگر ہمیں کم کہتے ہیں کہ کوٹ زیادہ ہونے چاہیے تو جب تک فنڈز نہیں ہوں گے گورنمنٹ ہم پہ سپورٹ نہیں کرے گی میں جب چیف جسٹس تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے کوٹ اگر میں وہاں نواب شاہ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو کوٹ تھا وہ بالکل جسٹس آپ کے بنگلے کے پاس ہی تھا میں نے کہا دیکھیں کتنی آسانی ہے پھر میں نے یہ سجس کیا تھا اور ہم نے ہیدر آباد میں مجھے معلوم ہے ائرپورٹ کے پاس اب تو پتہ نہیں مجھے ہیدر آباد کے ائرپورٹ کس جگہ ہے لیکن ہیدر آباد میں ائرپورٹ میں نے کہا جتنے بھی ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں سب میں پچاس پچاس اکر زمین لے لو اور اس زمانے میں میں نے کہا تھا پچاس اکر زمین چاہے پانچ میل ہو دس میل ہو کیونکہ جب یہ ڈیولپ ہوگا جب تک یہ سارے ایریاز کور ہو جائیں گے جتنے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز پہ تھے اس میں ہم نے کہا تھا پچاس پچاس اکر زمین لے لو اور ہیدر آباد میں ائرپورٹ ہے تو ہم نے وہاں ہیدر آباد ائرپورٹ کے پاس اب مجھے نہیں پتا کہ ہیدر آباد ائرپورٹ کس طرف ہے وہاں پہ لیکن ہیدر آباد ائرپورٹ کے پاس پچاس اکر زمین لے لیتا پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کو آپ ڈیولپ کریں گے کورٹ وہیں ہوں گے جو ججز رہتے ہیں ان کے رہائش وہیں ہوگی اور ان کی فیملیز کے لیے اور بیچ میں گراؤنٹ کھیلنے والے کا ہوگا اور ہفتے میں ایک دن بس جو ہوگی وہ پوری فیملیز کو لے کے بازار جائے گی ادھر جائے گی آسان ہو ریلیکسٹ ہو دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ جج اب کورسی پہ بیٹھے تو اسے یہ سوچنے کی وہ یہ نہ سوچے کہ میری آج گھر میں میری بیوی جو ہے وہ کھانا کیسے پکائے گی گھر میں بچے بھوکے ہیں وہ انصاف کیا کرے گا جب اس کے ذہن پہ یہ بوجھ ہوگا کہ گھر میں مجھے یہ تکلیف ہے اور میں مثال کینیڈا کی اس لیے دیتا ہوں کہ میں کینیڈا گیا تھا دو ہزار میں وہاں ایک چیپ جسٹس ہوتی تھی خاتون وہ مجھے جانتی تھی ایک درہ پاکستان انہوں نے مجھے بلایا جب میں گیا تو مجھے تاجب ہوا کہ جب آپ میجسٹریٹ بنتے ہیں تو میجسٹریٹ کی تنخواہ اور سپریم کورٹ کی جج کے تنخواہ تقریباً برابر یہ یہاں ہونا چاہیے نا تاکہ میں وکیل ہوں بہت پیسے کمارا ہوں میں چاہوں گا میجسٹریٹ بن جاؤں آج کل تو کوئی میجسٹریٹ بنتا ہی نہیں میں تو اپنے زمانے کی بات دے رہا ہوں اس زمانے میں میجسٹریٹ کو دو ہزار ملتے تھے سیبل جج کو دو ہزار ملتے تھے اب وہ ہو گئے ہیں دس لاکھ اب ہائی کورٹ کے جج کی دخواہ دس لاکھ جب میں کہتا ہوں تو ججز ناراض ہوتے ہیں تم خامقہ بتا دے ہے اچھا ہے میں تو کہتا ہوں بہت کمفرٹ ہونے چاہیے کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو باہر بیج سکیں اگر آپ جج بنے ہیں آپ میجسٹریٹ بنے ہیں میجسٹریٹ کا بچہ کیوں نہیں آکس روڑڈ رکیمری جا کے پڑھ سکتا پہ آپ جج بن گئے ہیں تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر آپ کینیڈا جائیں امریکہ جائیں تو جو میجسٹریٹ بنتا ہے اس کی وہی تنخواہ ہے تقریبا جو سپریم کورٹ کے جج کی اس کو عزت دیں اس کو فیسیلٹیز دیں تاکہ وہ اتمنان سے بیٹھ کی اپنا کام کر سکیں اب بیچارہ میجسٹریٹ ہے وہ لٹکا ہوا جاتا ہے بس میں آتا ہے کس طرح جاتا ہے ٹیکسی لیتا ہے اگر وہ ٹیکسی میں آئے گا تو اس کے خلاف یہ اتراز ہو جائے گا کہ رشوت لیتا ہے اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر شروع ہی سے آپ اچھی فیسیلٹیز دیں تو جو جج ہے وہ رشوت کی طرف نہیں جائے گا اچھا پاکستان کے آئین کا جو پہلا حصہ ہے جس میں فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے یہ ستر سالوں میں ہماری کورٹوں نے اس پہ کوئی وہ نہیں دیا کہ کیونکہ جس طرح کے آپ اٹھا رہے ہیں اگر فنڈیمنٹل رائٹس انشور کیے جائیں تو شاید اس طرح کے مسائل جو نمنا لے ساتھ ہماری کورٹ ہیں اور اس کے اندرین ہر ساتھ کہتے ہیں آپ دیکھیں پندرہ ہزار نہیں ملتے کتنی جگہوں پر جو لیبر ہے وہ پروہیبیٹیڈ ہے لیکن ہر جگہ ہر ایک کو ججز کو بھی نظر آتے ہیں صبح وہ جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہر چورہ پر بچے جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو کہاں پہ ہیں وہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس رائٹس تو ہیں فنڈیمنٹل رائٹس کا ایک چپٹر ہے پورا اور اس کے انفورسمنٹ کا بھی ہے کہ جو انفورس کرنے کے لیے آپ رٹ میں آپ کون ہے ایک عورت ہے میں جو اسے غریب کسان ہے اس سے کہیں کہ آپ وہ تم کورٹ میں جا کے انفورس کرو تو میرا خیال ہے نہ صرف گورنمنٹ کی بلکہ جوڈیشری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر وہ رائٹس ہیں وہ کس طرح ایک عام آدمی کو مل سکتے ہیں اور میں نے کوشش کی تھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اپیسلری جو رسٹکشن جو ہوتی ہے اپیسل کو تا ایک دوست کو محبوب کا خط لکھے اسے اپیسل کہتے ہیں اپیسل کا مطلب ہے آپ نے خط لکھا خط لکھنے کے پر ایکشن لے لیا گیا تو اس کو باہر کے ملکوں میں اپیسلری جو رسٹکشن کہتے ہیں یہاں اسے پبلک انٹریس لیٹکشن کہہ دیں حالی کہ پبلک انٹریس کا مطلب وہ کہ جو پبلک انٹریس میں ہو لیکن اپیسلری کا کوئی پرابلم انڈیویڈال کا بھی کیسی کسی بھی ہو گیا اور میں اس کو بتاؤں آسمہ جانگیر کا اپنے نام سنا ہوگا آسمہ جانگیر کہنے گی بھئی میں چیف جسٹس تھا کہنے کیا کہنے میں وہاں گئی تھی سکھر تو سکھر میں میں ایک گاؤں میں گئی ایسی گھوم رہی تھی تو وہاں میں اس وقت چیف جسٹس تھا تو کہنے وہ بکری کھوئی گئی تھی اس کے کسان کی اس نے کہا میرے بکری کھو گئی اس نے کہا پھر کیا کرو گیا کہنے کچھ نہیں وہ ہمارا چیف جسٹس ہے یہ پتہ ہے اس پر لکھ دوں گا میری بکری مل جائی ہونا تو یہی شاہی ہے دیکھیں نا بڑے آدمیوں کو تو انصاف مل جاتا ہے سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو بھی تو ملنا چاہیے عام آدمی مل نہیں جاتا وہ انصاف خرید لیتے ہیں انصاف اسی کے لیے بنا ہے انصاف کس لیے بنا ہے انصاف اس کے گھر کی لونڈی ہے تو لونڈی سے جو آپ مرضی کام کرا سکتے ہیں لیکن انصاف کے لیے ضروری ہے اس کو ایک کسان اس کو کوئی پرابلم ہو اسے معلوم ہو جیسے مجھے مجھے بڑا فخر ہے میں کہتا ہوں جب آسمان جانگی نے کہا کہ وہ سکر کے پاس گاؤں میں ایک آدمی کی بکری ہو گئی تھی تو اس نے کہا مجھے فکر نہیں چیپ جسٹس کو میں خط یہ لکھ رہا ہوں میری بکری مل جائے گی ایسا ہونا چاہیے ایک عام آدمی کو انصاف مل جائے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کراچی سندھ کو اگر آپ لے لیں کراچی حیدرباد اور سکر کو نکال دیں تو کتنی پاپولیشن انٹیریئر میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے انٹیریئر میں تو آپ اتنا کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں کیوں نہیں آپ نے سڑکوں کے جال بچھا دیا کیوں نہیں یعنی نہر پانی جو ہے ہر جگہ ملے گا نہیں نکالیں تو تب جب کراچی حیدرباد سکھر اچھے شہر ہوں کراچی کی حالت دیکھیں تو کیوں نہیں ہے یہ لوگ اٹھ کرے ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میں لیاری جاؤں اور میں کہوں کہ میں لیاری کا باشندہ ہوں ایسا ہونا چاہیے کہ کہاں کہ وہ لیاری کہ وہاں پہ کچھ نہیں گربت ہے اتنی غربت ہے مجھے اتنی تکلیف ہوتی جب میں لیاری جاتا ہوں گزری ہے یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ لیاری کے لوگ سینہ تان کے چلیں کہاں کہ جیے میں لیاری کا ہوں چلے تو جناب زمین جو ہے وہ ہلنے لگے کہ لیاری کا آدمی آ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے یہ بہت آسان ہے اس لیے آسان ہے کہ ہم ہماری آبادی کچھ بھی نہیں ہے اب بنگلہ دیش کی آبادی دیکھیں اتنا سا ملک ہے ہم سے زیادہ آبادی بنگلہ دیش کی پتا ہے آپ کو بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ ہے پاکستان کی تو آبادی کچھ جی ہے آپ کراچی اور ایک دو شہروں کو نکال دیں تو آبادی اور انٹیریئر میں تو اتنا آسان ہے اب آبادی کم ہے اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو کسان ہے جو انٹیریئر میں رہتے ہیں ان کی تو کوئی پرابلمز اتنی چھوٹی چھوٹی ہے وہ کہتے یہ اتنا مل جائے کہ ہمیں بھوکے نہ مرے اتنا چھوٹے موٹے بچوں کو ہمارے ایڈوکیشن مل جائے ہیلتھ کے لیے کوئی ایک آدھ اسپتال ہو جہاں آرام سے ہم جائے ایک دو حکمران جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا ہے یہ اس سارے چیزوں پر کیا امپیک ڈال سکتا ہے دیکھیں ہم تو میرا یہ فلسفی ہے کیونکہ جیسے میں ہمیشہ دوبارہ کہوں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں انڈیا میں ہوتا تو ہو سکتا میں سٹیم بینڈر ہوتا میرا یہ خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ پتہ نہیں کیا حالت ہیں وہ اور شیڈیول کاس وغیرہ ان کے پرابلم ہیں ٹھیک ہے چند لوگ ہیں لیکن ہمیں جو کچھ میسر ہوا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا سندھ کی وجہ سے ہوتا اگر میں یہاں نہیں ملی رہنے کی جگہ اچھی ملی پھر اچھے اچھے کالجز میں جانا پڑا یونیورسٹی میں جانا پڑا باہر موقع ملا یہ صرف سندھ کی وجہ سے ملا ہے کراچی کی وجہ سے ملا اور کسی کی وجہ سے جانا نسی صاحب آپ کے بڑی مہربانی بس ایک آخر میں اور یہ کہہ دوں گا جیسے 0800 70806 پھر کہتا ہوں 786 20 لگا آسان ہے کوئی مسئلہ ہو 24 گھنٹے 24 hours a day 7 days a week 30 days a month 365 days a year کسی وقت بھی آپ ٹیلیو من کریں سمبڈی ریکارڈ ہو جائے گی اور آپ کو اس وقت اگر کوئی موجود نہیں ہوگا دن میں تو کوئی موجود ہوتا ہے چھے بجے کے بعد اگر موجود نہیں ہوگا سات بجے کے بعد تو اگلے دن آپ کو کال آئے گی وہ آپ کو بتائیں گے یہ آپ کا مسئلہ ہے وکیل چاہیے تو بارسو سے جائیے سیون زیرو ایٹ زیرو سکس جو آئے پنج وہ نمبر آئے جن کے تانک ان کا تانک ہوا اور جن کا قانونی صلاح مشور تانک ملند ان تہی جو مسئلہ وہ کیڑی کوٹ میں یا کیڑے دار یا کیڑی ستحت تہاں جو کا ان حوالے سنیش ایدار وہ تانک قانونی صلاح موسیقی